ہلو فرنڈز اے اے پی ایم ٹی نیٹ 2008 نیوٹنز لاؤز آف موشنل فکشن کے اس قویشن کے ٹویسٹڈ قویشنز کے سلیوشن کے ویڈیو کو ہم دیکھ رہے ہیں اور میں نے آپ کو ٹویسٹڈ قویشن اپنے پچھلے ویڈیو میں دیئے تھے اب ہم دیکھیں گے کہ انہیں سول کیسے کرنا ہے تو ہمارا پہلا جو ٹویسٹڈ قویشن تھا وہ تھا کہ ہمیں اب کی بار ریزلٹنٹ فورس چاہیے لیکن وہ along y ڈائریکشن نہیں along x ڈائریکشن چاہیے یعنی ہمارے f1 y f2 y اور f3 y کا جو سم ہے وہ ہمیں چیک کرنا ہے کہ 0 کے برابر ہے یا نہیں ہے تو ہم اپنے فل سلیوشن کے ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں کہ ہمارے کمپوننٹس کیا تھے ہمارا y کمپوننٹ پہلے فورس کے لیے تھا 2 روٹ 3 دوسرے فورس کے لیے تھا روٹ 3 بائی 2 اور تیسرے فورس کے لیے یہ تھا مائنس روٹ 3 تو یہ ہے ہمارا ریزلٹنٹ y کمپوننٹ یہ کتنا آئے گا 2 روٹ 3 مائنس روٹ 3 ہو جائے گا روٹ 3 روٹ 3 پلس روٹ 3 بائی 2 یہ f1 کا ویلیو ہے یعنی f1 برابر کتنا آئے گا روٹ 3 1 پلس 1 بائی 2 that makes it روٹ 3 انٹو 3 بائی 2 تو یہ ہمارا ریزلٹنٹ y آیا ہے اس کا مطلب جو چوتھا فورس ہمیں یہاں پہ لگانا ہے وہ ہونا چاہیے 0i کپ مائنس روٹ 3 انٹو 3 بائی 2 j کپ اگر ایسا فورس ہم لگائیں گے تو اب ہمارا جو ریزلٹنٹ تھا یہ 4 ہے تو ہمارا جو ریزلٹنٹ y کمپوننٹ تھا سبھی فورس اس کا وہ کیا ہو جائے گا 0 ہو جائے گا دوسرا جو twisted question یہاں پر بن سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ان سبھی فورس اس کا جو ریزلٹنٹ ہے وہ 0 چاہیے اس حساب سے ہمیں اپنا f4 بتانا ہے تو ہمارے f1 ویکٹر اور f2 ویکٹر اور f3 ویکٹر کا سم کتنا آ رہا تھا پہلے تو ہم یہ نکال لیں f1 ویکٹر f2 ویکٹر f3 ویکٹر تو یہ آئے گا مائنس 2i کپ پلس 2 روٹ 3 j کپ یہ تھی f1 کی ویلیو f2 کا ویلیو تھا half i cap پلس روٹ 3 بائی 2 j کپ اور تھرڈ فورس کا ویلیو تھا i cap مائنس روٹ 3 j کپ تو اسے جوڑنے پر ہمیں کیا ملتا ہے یہ مائنس 2 یہ 1 بائی 2 پلس 1 بائی 2 یہ آگیا ہمارا مائنس 0.5 i cap ادھر کیا آئے گا یہ 2 روٹ 3 یہ روٹ 3 تو یہ ہم نے پہلے بھی solve کیا تھا یہ کتنا آ رہا تھا روٹ 3 into 3 by 2 j cap تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں چاہیے resultant 0 تو ہم کیا کریں گے f4 مانیں گے اور f4 کتنا مانیں گے اس کا just opposite 0.5 i cap minus 3 root 3 by 2 j cap تو اب کیا ہوگا اب ہمارا resultant vector کا sum f1 plus f2 plus f3 plus f4 کیا جائے گا 0 تو آنسر کیا ہوگا یہاں پہ 0.5 i minus 3 root 3 by 2 j cap i hope you will understood now اگر آپ سہیے question کے صحیح answers نہیں نکلے تو مجھے doubt ہے کہ آپ نے میرا full solution ویڈیو دیکھا ہوگا hint section visit نہیں کیا ہوگا میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرے solution ڈالنے کا purpose کچھ اور ہے میں آپ کو جو hint ویڈیوز دیتا ہوں آپ ان سے learning کیجئے اور اپنے full solution دیکھنے کی habit کو ختم کیجئے اس پہ dependency ختم کیجئے ان کیس آپ کو میرے ٹیکس solution چاہیے تو آپ question نہیں بنتا blogspot dot com پہ جا کے questions کے solution وزید کر سکتے ہیں اگر آپ مجھے کچھ suggestion دینا چاہتے ہیں آپ مجھ سے contact کرنا چاہتے ہیں تو میرے email پہ contact کر سکتے ہیں facebook page insta پہ مجھے join کر سکتے ہیں